نوزکار The Daily Show میں آپ تر سواگت ہے میں ہوں کشکمار دوستوں کھیل کی دنیا میں دو ایسی گھٹنایاں گھٹی ہیں جو ہمیں ایک پریڑنہ دیتی ہیں اس نراشہ بھرے ماحول میں جہاں ہم کو ہر دن نفرت اور ہنسہ سے بھری خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں سننے کو مل رہی ہیں ان کے وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ہمیں ایک امید دیتی ہیں ہمیں ایک پریڑنہ دیتی ہیں ہمیں ایک اصلاح دیتی ہیں کہ نہیں بہت کچھ دنیا میں ایسا گھٹی تھوڑا ہے جو سکاراتمک ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے جو ہمیں بہتر بھمشکی ایک امید دیتی ہیں پہلی گھٹنا تو نیرچ چوپڑا سے لے کر جڑی ہو یہ اولمپک چیمپئن ہے نیرچ چوپڑا اور انہوں نے ورڈ ایتلیٹکس چیمپئن میں جیولین تھو میں بھالا فیک میں پہلا اس تھان پراب کیا ہے اور یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بھارتی کھلاڑی میں اس طرح کا پردشن کیا ہو نیرچ چوپڑا آپ جانتے ہیں کہ لگاتار بہتر پردشن کرتے رہے ہیں لگاتار ایک کی بعد ایک کامیابی کی سیڑھیاں تیہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ ان کی ایک خاص بات ہے دوسری خاص بات بھی گور کرنے والی ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں میں سے نہیں ہیں ان فلم سٹارز میں سے نہیں ہیں ان سیلیبرٹیز میں سے نہیں ہیں جنہوں نے صحیح سمیں پر صحیح بات کرنے سے گریج کیا ہو پرہیج کیا ہو اگر کچھ گلت ہو رہا ہے سماج میں تو انہوں نے اس پر ٹپڑی کی ہے اور سٹیک ٹپڑی کی ہے چاہے وہ کسان آنزورن کی بات ہو چاہے مہیلہ کھلاڑیوں کے بارے میں جس طرح سے سرکار نے بیوہار کیا اس کی بات ہوئی وہ ہر نازک موقع پر رسک اٹھا کر خطرہ جوکم اٹھا کر ایسی باتیں بولتے رہے ہیں جو سرکار کو ٹھیک میں ہی لگیں گی سرکار ان کی وجہ سے ان سے ناراض ہو سکتی ہے ٹھیک اور ان سے ناراض ہوئی بھی ہوگی لیکن انہوں نے اس کی پرواز نہیں کی ہمارے جو نامی گرامی لوگ ہیں جن میں سپرستار صدی کے مہانائک تک شامل ہیں وہ بولنے سے کتر آتی ہیں گھبر آتے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے کمزور ہیں ان کو دیش کی کتنا چنٹا ہے ہمارے لوگ تنطر سمیدھان کی کتنی چنٹا ہے کھلاڑیوں سے عام طور پر بہت زیادہ امید نہیں کی جاتی ہے بیٹھا نہیں رکھی جاتی کہ وہ ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں لیکن نیرد چوپڑا نے ان کو جھٹلایا ہے ان کھلاڑیوں کو بھی جھٹلا دیا ہے جو کھلاڑی چکچاپ رہتے ہیں انسی چیزوں پر یا گلت پکش کے ساتھ ٹھڑے ہو جاتے ہیں نیرد چوپڑا ایسے بڑھتی ہیں جنہوں نے یہ سویدہ جلک راستہ نہیں اپنایا سرکشت راستہ نہیں اپنایا وہ بولے مکھر ہو کر بولے اور یہ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نیرد چوپڑا اگر ایسے ہیں تو کیوں ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی ماں جو سروز دیوی ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے کس طرح کی بات بولی ہے اس پورے گھٹنا پر وہ نیرد چوپڑا کی اپلبدی سے تو خوش ہے ہی کوئی بھی ماں ہوگی لیکن جو دوسرے نمبر پر آئے اس پرتیوبتہ میں پاکستان کے ارشد ندین ان کی بھی تاریخ کی ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ جیتا ہے تو اس کی بھی تاریخ ہونی چاہیے تو ایسی ماں ہوں گی وہ ایسے بیٹوں کو جننے گی وہ ترتی تیاغیوں جیسی ماں کو نہیں جننے گی جو کھڑا اور نفرت سے بھری ہوئی ہے جو چھوٹے سے معصوم بچے کو بچوں سے پٹواتی ہے وہ اس طرح کی ماں نہیں ہوگی اور آپ نے ایک اور ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ایک بچی سٹیج پہ کھڑے ہو کر بہت ہی نفرت سے بھرا گانا گا رہی ہے بچی کو اس کا احساس نہیں ہوگا کہ وہ جو گا رہی ہوگا کیا گا رہی ہے اس کے ماں بات نے اس کو اس طرح کی ٹریننگ دی ہوگی اس کے سکول نے اس طرح کی ٹریننگ دی ہوگی اس کے شکشکاؤں نہ دی ہوگی اچھی بات یہ ہے کہ نیرک چوپڑا کو گھر میں اس طرح کی پردرش ملے نیرک چوپڑا کا جو مانسکتہ بنی جو بیچارکتہ نرمیت ہوئی وہ ایسے ماحول میں بنی اور آگے چل کر وکسیت ہوئی وہ جس یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے جس کالج جس سکول میں پڑھے ہوں گے انہیں وہ ایسے شکشک ملے ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی باتیں انہیں نہیں سکھائی ہوں گے تو ایک تو یہ بڑی مہتپور گھٹا ہے جسے ہمیں بار بار ادارن کے روپ میں مثال کے روپ میں اپنے بچوں کے سامنے رکھنا چاہیے سکولوں کولیجز یونیورسٹیز میں دہرانا چاہیے کہ نیرک چوپڑا ایک کھلاڑے ہی نہیں ایک انسان ہے ایک مہان انسان ہے جو انسانیت کی قدر کرنا جاتا ہے وہ اپنے سوارتھ میں اندھن نہیں ہے اس لئے نیرک چوپڑا کی تعریف کرنی چاہیے اور دوسری کھٹنا جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریلے ریس کی ریلے ریس میں ہمارے چار کھلاڑیوں نے کمال کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ جب پورا دیش باٹا جا رہا ہے ہندو مسلمان عیسائی ان سب چیچوں میں باٹا جا رہا ہے اور اس آدھار پر سیاست کی جا رہی ہے ہنسہ پھیلائی جا رہی ہے نفرت پھیلائی جا رہی ہے آپ مڑی پور دیکھ لیجئے گجرات میں جو پرچر ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے جمہو کشمیر میں جو ہورا وہ دیکھئے اتر پردیش مدی پردیش میں جو ہورا ہے وہ دیکھئے ہر جگہ پر نفرت پھیلائی کر باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ جو ریلے ریس 4 into 400 میٹر کی جس میں بجیتہ ہیں چار آپ جانتے ہیں کہ ریلے ریس میں چار بھاوک حصہ لیتے ہیں وہ چار بھاوک تین دھروں کے تین الگ الگ مجھے ہو کے میں نام لے دیتا ہوں اس میں راجیش رمیش سامل ہے محمد اجمل شامل ہے اموج جیکب شامل ہے محمد انس شامل ہے تو اس میں دو مسلم ہیں ایک ہندو ہے اور ایک کرسچن ہے عیسائی ہے اب جانت یہ دیکھیں یہ ہے ہندوستان ان چاروں کے ملنے سے ہندوستان کہاں پہنچتا ہے ایک نئی دوڑ جیتا ہے تو یہ ایکتہ کا میشانی ہے یہ جو بیویتتہ میں ایکتہ ہے اس کا پرتفل ہے کہ جب ہم ایک ہوتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہندوستان کو آزادی بھی اس لیے ملی کہ وہ کافی حد تک ایک تھا ہندوستان بٹا بھی اس لیے کہ وہ بیفاجت کیا گیا لوگوں دوارہ سنگٹنوں دوارہ ایک گھٹیا بیچار دھاروں دوارہ اس کو بیفاجت کیا گیا اور آج بھی جو ہم سماج میں بیفاجن دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک گھٹیا بیچار دھارا کا نتیجہ ہے تو ان دو کھیلوں کھیل گھٹناوں کا میں نے ذکر کیا ہے اور ان میں جو حصے دار کھلاڑی ہیں ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے انہیں اکیس دوپوں کی سلامی بھی جانی چاہیے انہیں ایک سارجنک طور پر ادھارن کے روپ میں پیش کیا جانا چاہیے ان کی بار بار چرچہ کی جانی چاہیے کہ یہ ہے ہندوستان یہ ہے آئیڈیا آف انڈیا جو ہمیں ہم سب کو سارے ہندوستانیوں کو بھارتیوں کو ایک جھٹ کر کے دیش کے وکاس کے لیے کام کرنے کی پرینہ دیتا ہے نہ کی دیش کو باٹنے کے دھرم کے نام پر اتحاس کے نام پر جاتی اور دوسرے آدھاروں پر باٹنے کا اس لیے ان کھلاڑیوں کو میرا سلام آپ بھی ان تک اپنا سلام پہنچائیے بہت بہت شکریہ آپ کا دھنیواز ستھ ہندی کا اپ ڈاؤن لوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر